سپریم کورٹ کے بینچ فائیو میں نو مئی کے مقدمات کے حوالے سے پانچ ملزمان کی درخواست زمانت یہاں پہ فکس تھی اس کی یہ رہ گئی اور سپریم کورٹ نے آج پانچون ملزمان کی زمانت منظور کر دی پچاس پچاس زار کے بچلکے سے اور یہ قرار دیا اپنی اوبزرویشنز میں کہ جو نو مئی کے واقعات کو جس طریقے سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے اور جو سیاسی کارکنوں کا رائٹ ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ یا ان کا سیاست کا جو حق ہے یا مظاہرہ کرنے کا حق ہے یا اپنے رائٹس کے لیے جدوجود کرنے کا حق ہے وہ ان کا کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے جس کو آپ انفرنج نہیں کر سکتے اس کو ڈیمالش نہیں کر سکتے اور جو شہری ہیں سٹیٹ جو ہے وہ شہریوں کی بانگ کی طرح ہوتی ہے اس کو اپنے جو لوگ ہیں جو ناراض ہوتے ہیں جو اعتجاج کرتے ہیں ان کو منانا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو ٹیررس ڈیکلیئر کر دیں اور سبیم کورٹ نے یہ بھی امزر فرمایا کہ دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو بلوچستان میں ہو رہی ہے دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو کے پی کے میں ہو رہی ہے دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو آرمی پبلک سکول میں معصوم بچوں کو مار دیا جاتا ہے دہشت گردی وہ ہے جو ہماری پاک فوج کے اوپر حملہ کر کے جو ہمارے مجاہد ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے پولیس اور دیگر اداروں کے اوپر حملہ کر کے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کو ڈی سیولائز کرنے کے لیے آکے تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہ اس شیاسی کارکن ہیں جو اپنے جدوجود کرتے ہیں جو اپنے رائشت کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوتے بلکہ ان کی بات کو سننا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے موصلی دکاندار تھے کوئی ملازم تھا اور وہ اپنے اپنے کام کاش کے لیے جا رہے تھے جن کو پولیس نے اٹھا لیا اور اس کے بعد ان کو دہشت گرد دنا دیا اور اس کے بعد ان کے خلاف جھوٹے لظامات لگا کے کسی کو پٹرول پام کسی کے اوپر کچھ برامگیاں جھوٹی ڈال کے تو ان کو اس کیسے ملوظ کیا جو ایک سال سے آلموسٹ نو مئی کے بعد سے آج تک وہ جیل میں تھے آج سپریم کورٹ نے ان کی زمانت کنفرم کی اور پولیس کی جس طرح کی جلی کروائیوں کے ذریعے لوگوں کو اس طرح کے مقدمات میں رفض کیا گیا اس کا بھی بڑا سخت نوٹس بھی لیا اس پر برامی کا بھی ادار کیا تو یہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ وہ کہہ ستا نو مئی کے مختلف مقدمات میں جن ملزمان کی زمانتیں ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہو رہی تھی آج سپریم کورٹ نے ان کی زمانتیں منظور کر گئے بلکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ کم از کم ہائی کورٹ سے یہ اس طرح کے فیصلے آنے چاہیے تھے لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے سسٹم کی کہ شاید اس میں ابھی بہت ساری اصلاحات کی گجائش ہے آج سپریم کورٹ نے جس طرح اس کیس کا جو پوسٹ مارٹم کیا اور انہیں فیک پروسیڈنگز کو جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے آپ جس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ ہائی کورٹ سے ہی ہو جانے چاہیے تھے لیکن نو مئی کے مقدمات میں ابھی بھی کچھ لوگ اندر ہیں اور یہ مرحل ہے اس میں سے بہت ساری لوگوں کے زمانتیں منظور ہو چکی ہیں جو مختلف مقدمات ہیں لیکن یہ وہ مقدمہ تھا جس کو نیو ٹاؤن کا تھا نا نیو ٹاؤن کا اس کے پلزمان جو نامزد تھے ایف آئی آر میں جو نو مئی کے واقعات کو جس طریقے سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے اور جو سیاسی کارکنوں کا رائٹ ہے رائٹ ٹو پروٹسٹ یا ان کا سیاست کا جو حق ہے یا مظاہرہ کرنے کا حق ہے یا اپنے رائٹس کے لیے جدوجود کرنے کا حق ہے وہ ان کا کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے جس کو آپ انفرنج نہیں کر سکتے اس کو ڈیمالش نہیں کر سکتے اور جو شہری ہیں سٹیٹ جو ہے وہ شہریوں کی بانگ کی طرح ہوتی ہے اس کو اپنے جو لوگ ہیں جو ناراض ہوتے ہیں جو اتجاج کرتے ہیں ان کو منانا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو ٹیررس ڈیکلیئر کر دیں اور سپریم کورٹ نے یہ بھی امزر فرمایا کہ دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو بلوچستان میں ہو رہی ہے دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو آرمی پبلک سکول میں معصوم بچوں کو مار دیا جاتا ہے دہشت گردی وہ ہے جو ہماری پاگ فوج کے اوپر حملہ کر کے جو ہمارے مجاہد ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے پولیس اور دیگر اداروں کے اوپر حملہ کر کے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کو ڈی سٹیولائز کرنے کے لیے آکے تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہ اس شیاسی کارکن ہیں جو اپنے جدوجود کرتے ہیں جو اپنے رئیس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوتے بلکہ ان کی بات کو سننا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے موصلی تکاندار تھے کوئی ملازم تھا اور وہ اپنے اپنے کام کاج کے لیے جا رہے تھے جن کو پولیس نے اٹھا لیا اور اس کے بعد ان کو دہشت گرد نہ دیا اور اس کے بعد ان کے خلاف جھوٹے لظامات لگا کے کسی کو پٹرول پام کسی کے اوپر کچھ براملیاں جھوٹی بھی ڈال کے تو ان کو اس کیسے ملوظ کیا جو ایک سال سے آلموسٹ نو مئی کے بعد سے آج تک وہ جیل میں تھے آج سپریم کورٹ نے ان کی زمانت کنفرم کی اور پولیس کی جس طرح کی جلی کاروائیوں کے ذریعے لوگوں کو اس طرح کے مقدمات میں ملوظ کیا گیا اس کا بھی بڑا سخت نوٹس بھی لیا اس پر برامی کا بھی ادار کیا تو یہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ ایک وہ کہہ ستا نو مئی کے مختلف مقدمات میں جن ملوظمان کی زمانتیں ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہو رہی تھی آج سپریم کورٹ نے ان کی زمانتیں منظور کر دی بلکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ کم از کم ہائی کورٹ سے یہ اس طرح کے فیصلے آنے چاہیے تھے لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے سسٹم کی کہ شاید اس میں ابھی بہت ساری اصلاحات کی گجائش ہے آج سپریم کورٹ نے جس طرح اس کیس کا پوسٹ مارٹم کیا اور ان کے فیک پروسیڈنگز کو جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے آپ اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ ہائی کورٹ سے ہی ہو جانے چاہیے تھے لیکن نو مئی کے مقدمات میں ابھی بھی کچھ لوگ اندر ہیں اور یہ میں رہا ہے اس میں سے بہت ساری لوگوں کی زمانتیں منظور ہو چکی ہیں جو مختلف مقدماتیں لیکن یہ وہ مقدمہ تھا جس کو نیو ٹاؤن کا تھا نیو ٹاؤن کا اس کے ملزمان جو نامزد تھے ایف آئی آر میں وہ آج تک رہا نہیں ہوئے تھے تو یہ ایک پہلا بریک تھو ہے کہ نامزد ملزمان جو ہیں ان کو سپریم کورٹ نے زمانت دی ہے تو اب باقی جو ملزمان ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخور قدرت ہر وقت بار وقت